بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امی قدرہ باب آج کی ہماری ویڈیو کاروبار کے بارے میں ہوگی کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار کے اندر کامیاب ہو جاؤں اور میرے پاس خوب سارا منافع ہو خوب سارے پیسے ہو اور ہر ضرورت میری پوری ہو جائے تو اس کے لئے چار اصول ہے چار شرائطیں ان پر عمل کریں گے ان شرائطوں کو پورا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو کبھی ناکامیاب نہیں فرمائے گا کبھی آپ کو کاروبار کے اندر نقصان نہیں ہوگا تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ آپ نے نماز کبھی نہیں چوڑنی ہے کچھ بھی ہو جائے آپ نماز کو نہ چوڑیں کیوں نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور سب سے پہلے حکم ہے جب اس کو نہیں چوڑیں گے اس کو ادا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی کاروبار کے اندر منافع ڈالے گا آپ کی کاروبار کے اندر برکت ہوگی آپ کے کاروبار میں منافع ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا نقصان کبھی نہیں ہوگا اس لئے اللہ نے صحابہ اکرام کی تعریف ذکر کیے رجال اللہ طلحیح تجارتون ولابعنان ذکر اللہ صحابہ اکرام کی جماعت ایسی ہے کہ ان کی تجارت ان کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے نماز سے کبھی نہیں رکھتی ہے لہٰذا اگر آپ کی کاروبار آپ کو نماز سے رکھتی ہے تو یہ کاروبار آپ کے لئے نقصان دے ہے اس کے اندر آپ کو برکت نہیں ہوگی آپ کو ٹینشن ہی ٹینشن ہوگا دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے کاروبار کے اندر سچ بولنا ہے دوسری شرط کیا ہے کہ آپ نے کاروبار کے اندر سچ بولنا ہے کچھ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی ہو آپ کے سامنے آپ سچ بولیں سچ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کاروبار کے اندر برکت ہوگی اور یہ مسلمان کی نشانی ہے سچ بولنا اس لئے عدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جو کاروبار کے اندر جوٹی قسمیں کہاتے ہوں تو اللہ رب العزت جب قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے تو اس سے بڑا خسارے والے انسان کون ہو سبتا ہے اور تیسری شرط کیا ہے کاروبار کے اندر آپ نے مال کی زکاة ادا کرنی ہے جو زکاة اللہ رب العزت نے آپ پر فرض کی ہے یہ غریبوں کا حق ہے غریبوں کے ساتھ آپ مدد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار کے اندر برکت ڈالے گا اور روایت کے اندر آتے ہیں جو بندہ زکاة ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کو بیماریوں سے آفاز سے ڈکیتی چوری وغیرہ سے محفوظ فرما لیتا ہے چوتھی شرط کیا ہے کہ آپ نے کسرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے ذکر کرنا ہے ان چار چیزوں کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی کاروبار کے اندر برکت ڈالے گا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين